موسیقی آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن ہوتی رہے تو ہفتہ شروع کرنے سے پہلے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو غالباً سات تاریخ سات اگست کو آئی تھی جب یہ کشمیر کا ایشو ابھی دو دن ہوئے تھے ہائلائٹ ہوا تو اس میں بہت ساری علم کی باتیں تھی میرا پرسنل اپینین تھا ایکسپیرینس تھا اور گارڈ گفٹڈ جو بھی چیزیں تھی وہ اس میں شامل تھی بہت سارے دوستوں کو اچھا لگا اپریشیٹ کیا میرے لئے بہت دعائیں کی انہیں شکریہ ان کا اور خاص طور پر ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے جی بھر کے گالیاں دی جنہوں نے جی بھر کے مجھے برابلہ کہا اب یہ بات صرف اتنی ہے میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا نہ میں ان کو کوئی ٹانٹ کر رہا ہوں نہ میں جوابی طور پر کوئی جوابی شکوا کر رہا ہوں بلکہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو علم کی باتیں ہوتی ہیں یا فورچن ٹیلنگ ہوتی ہے یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اگر آپ کو اس کی میری بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا اپینین کیا ہے دعائی کڑوی ضرور تھی میرے موز سے بھی کڑوی دعائی نکلی لیکن جب وہ افاقہ ہوگا مرز کا علاج ہو جائے گا یہ مسئلہ جس طرح چھیڑا گیا میری نظر میں آج بھی ٹائم اللہ تعالی نے جو کیا بہت اچھا کیا ہمارے لئے کشمیر کے لئے زبردست کیا انشاءاللہ تعالی اس کے جو نتائی جائیں گے وہ ہمارے لئے کشمیر کے لئے خاص طور پر اور اس قطعے کے لئے عمومی طور پر بہت اچھا ہیں گے تو اس لئے پریشان نہ ہوں اور نہ ہی غصہ کریں بلکہ انتظار کریں اب یہ دوسری ویڈیو بھی چند ایک دو دنوں میں آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ کچھ باتیں شاید شورٹ کٹ ہو گئے اور لاسٹ میں آپ دیکھئے گا وہ ویڈیو کچھ کٹ گئی کیونکہ وہ بس ایڈیٹنگ میں کچھ مسئلہ ہوا ان کا تو وہ تین چار پانچ منٹ کی ویڈیو کٹ گئے اگر وہ ساتھ میں آ جاتا تو شاید میرا مطمئن نظر تب بھی واضح ہو جاتا تو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میری عزت رکھے اور ہمارے ملک کے لیے خاص طور پر میرے کشمیری بھائیوں کے لیے جو بھی کچھ اس وقت برا ہو رہا ہے بدترین بلکہ ہو رہا ہے ابھی تک ہم نے اپنی ہسٹری میں نہیں سنا تھا اس نہ ظلم و ستم تو میں اگر مبالگا نہ ہو لوگوں کو برا نہ لگے تو کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے باقی جو لوگ آئے انہوں نے قتل و غارت کی نکل گئے وہ ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا اس لیے یہاں تو یہ پوری پونٹ صدی سے زیادہ ہو گیا سٹرگل کرتے ہوئے ہمارا جسم کا حصہ ہیں کشمیری ہیں مسلمان ہیں جو تو ہمارے لئے ان کا بہت زیادہ احساس بھی ہے تکلیفیں بھی ہیں چونکہ اگر یہ یہاں سلسلہ نہیں رکھتا تو کال ہمیں بھی بھگتا ہے میرا بھائی تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا اور اچھے کی امید رکھئے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا میرا مالک کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ جس کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے ہمارے لئے غلط ہو تکلیف دے ہو لیکن اندر اینڈ بہت بہتر ہوتا ہے تو اسی دعا کے ساتھ ہفتہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کریں آمین ہفتے کا آغاز حسب معبول برج حمل سے ایریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار امریخ موجودہ ہفتہ میں بھی زائچہ کے چھڑے گھر میں موجود ہے یہاں یہ آپ کی ذمہ داریوں کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ اور جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں ان کے لیے آپ کو پروپر ایک پلیٹ فارم ایک بیس بھی پروائیڈ کر رہا ہے آپ کی اہلیت میں قابلیت میں آپ کی خوبیوں میں جو آپ کے اندر سکل ہے یا جو کہا جاتا ہے عرفیام میں آپ کے اندر جو گٹس ہیں ان کو بڑھانے کا سبب بنے گا تو لیکن آپ کو اپنی ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں اور اس کے علاوہ گھریلو ہیں باقی چیزیں ہیں یہ سب انسان پر ایک قسم کی واجب ہو جاتی ہیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو نبھانا پڑتا ہے تو یہ ان کی آپ نے صرف منٹلی اپنے آپ کو پروپیر کرنا ہے جب آپ کی خوبیاں آپ کے وسائل آپ کی چیزیں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ٹائی اپ ہوتی چلی جائیں گی تو یقیناً آپ کو تکلیف دے یہ سارا معاملہ تکلیف دے نہیں رہے گا بلکہ ان کی وجہ سے اس اسٹار مومنٹ کی وجہ آپ کو اپنی منزل تک جانے کے لیے بہت سے نئے راستوں کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا بہت سے نئی راہیں کھل جائیں گی بہت سارے نئے دروازے کھلیں گے کامیابی کے اب فیصلہ کرنا آپ پہ ہے آپ اپنے درجہ بدرجہ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں یا جو آپ کی ایڈیوکیشن ہے جو آپ کا ٹریننگ سسٹم تھا جو آپ کی پوری جو سکل اللہ نے آپ کے اندر رکھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل کر رہا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے اسی مطابق آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحت میں بھی بہتری آ سکے گے وہ لوگ جو تھوڑا سا جن کے صحت خراب ہے موسم کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے سٹار مومنٹس بھی ہیں تو ان کو تھوڑا کیر کرنا چاہیے ویسے بھی گریجولی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا جس کے وجہ سے ہم پھسے ہوئے تھے مشتری کے وجہ سے تو وہ چکے ہفتہ ہو گیا مستقیم ہو چکا یعنی ڈائریکٹ ہوا ہے اپنے جگہ پہ آ گیا ہے پلیسنگ ہے سامنے آ گیا ہے تو مقدر آسمائی یعنی چونکہ مقدر کے ساتھ اس کا تعلق ہے عزت کے ساتھ اور آپ کی دنیا داری میں جو بھی آپ کے مقامات ہیں جہاں جہاں آپ اپنا پرموشن کر کے اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ مشتری کا ہوتا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی کو بڑھائے گا آپ کے لئے مقدر آزمانا یعنی کوشش کرنا اپنی بسات برابر جو آپ کی ہمت ہے جو آپ کا لیول ہے اس کے مطابق آپ کوشش کریں گے تو یقین اور کامیابیاں بھی اسی کے مطابق آپ کو مل سکیں گے بلکہ محنت کم ہوگی کامیابیاں زیادہ ہوگی تو اور اس کی اگر بنیاد دیکھی جائے گی تو وہ آپ کے ٹائم آف برزے چلے گی آپ کے یعنی جس کو جنم گنلی کہہ لیں آپ تو پیدائش کا جو ٹائم ہے اس کے مطابق جو ذائجہ بنے گا تو پھر ساری صورتیں کھل کے سامنے آئے گی کہ جی اصل بات ہے کیا آپ کے ساتھ پرابلمز کیا ہیں معاملات کیسے چلنے ہیں اور کس طرح سے آپ کو اپنا لائن آف ایکشن رکھنا چاہئے چونکہ یہ جو اسٹار ہے مشتری یہ روحانیت کا اسٹار بھی ہے روحانیت کے ساتھ بہت زیادہ لنک کیا جاتا ہے اور ڈیفنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اثرات بھی اسی طرح کے ہوتی ہیں تو بہت سارے جو جن کے پیدائشی ذائجہ میں مضبوط ہے مشتری اور بہت اچھی پوزیشن میں ہے یقیناً ان کی جو روحانیت ہے اس میں خاصا اضافہ بھی ہوتا ہے کہہ گا اور ہمارے تو یہاں ذرا سی بات ہو تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بڑا کالی زبان والا اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ اس کی جو سپیرچولزم میں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اب ویجدان زیادہ ہوتا ہے سکسنس زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو شاید اتنا شور خود بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مو سے نکل جاتی ہیں باتیں اور وہ پھر جب پوری ہوتی ہیں تو دوستہ اب آپ کو مذاکرانے کا موقع بھی مل جاتا ہے لیکن دراصل وہ آپ کو اپریشیڈ کر رہے ہوتے ہیں گھنانے کی کوئی بات نہیں ہے چوبیس اور پچیس اگرس کو مریخ اور زورہ قرآن بنائیں گے یہ کنجیکشن جو ہے اس کے اثرات کے آئیں گے آپ کے لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو تخلیقی سلائٹیں ہیں ان میں اضافہ ہو سکے گا بہتری آئے گی نکھار آئے گا اور آپ کو یہ مواقع بھی مل سکیں گے کہ آپ ان سے جی بھر کے یعنی مقتور بھر اپنی ہمت کے مطابق اپنی مسات کے مطابق اس سے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکیں جبکہ بہت سے پوزیٹیف اور پروڈکٹیف جو کام ہیں وہ کرنے کے مواقع بھی آپ کو مل سکیں گے اب ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا آپ پہ ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اٹھا لیں گے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا نہیں اٹھائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس لیے میرا کام تو آپ کو گائیڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے مالی فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل ہو سکیں گے مشتر کا جو معاملات ہوتے ہیں پارٹنرشپ بیسٹ ایک جو پارٹنرشپ ہے وہ گھر میں بھی چل رہی ہے وہ لائف پارٹنر ہے آپ کا تو لائف پارٹنرشپ جو وہ زیادہ سنسٹیو ہو جاتی دنیا داری کی پارٹنرشپ کو تو بندہ سنبھال لیتا ہے تو گھر کی پارٹنرشپ پہ بھی ذرا توجہ دیجئے گا اپنی خاص توجہ اپنی پارٹنرشپ پہ چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ گریلو ہے زندگی کی ہے یا کاروبار کی ہے اس پہ توجہ دیجئے گا اور اس میں دیکھئے گا کہ مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور جو بہتری آ چکی ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں اپنا دن ہفتے کی بات تو ہو رہی ہے اس کو بھی ٹیکس فارم میں یا منت کو سال کو اور اپنے بارے میں جو اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں آرٹیکل روٹین کے ساتھ تواتر کے ساتھ تو پھر آپ کو وزٹ کرنا چاہیے میری ویب سیٹ کو astrohope.pk بہت سارے لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں اور میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میاں صاحب اپنی ویب سیٹ تو بتا دیں بھائی میری یہ بات کو بھی سن لیا کریں اور ساتھ میں لنک آ رہا ہوتا ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ تو اس لنک کو اگر آپ کلک کر کے بھی جانا چاہیں یا اس لنک کو کھولنا چاہیں تو copy paste کر کے بھی کھول سکتے ہیں ڈیریکٹ بھی کھول سکتے ہیں تو آج کے دور میں تو بہت ساری سہولتیں آ گئیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا ویب سیٹ کو ویزٹ کیجئے گا جو بات سمجھ نہیں آئے وہ مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں جو بھی آپ کی زندگی سے related کچھ مسائل ہیں معاملات ہیں اور ضرور نہیں ہوتا کہ مشکلات یہ ہوں تکلیفیں ہوں تو پھر ہی میرے جیسے تکلیف میں ہی میرے جیسے بندے سے رابطہ کیا جاتا ہے مشاورت کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے quality of life کے لیے اور موجودہ ہفتہ کا حمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ زورہ موجودہ ہفتہ میں اکیس اگرس تک ضائچہ کے چوتھے گرمے مقیم ہونے کے وجہ سے آپ کو اپنی توجہ اپنی گریلو خاندانی زمین و جائدات کے معاملات جو ہیں ان پر خاص طور پر مبزور جو ہے وہ رکھنا پڑے گی اس طرف آپ کی توجہ ہونا چاہیے اگر آپ کا کوئی مقدمہ بازی ہے ایک کو litigation چل رہی ہے تو اپنے آپ کو active بنائیے گا اور اپنے معاملات کو سمیٹنے کی سنبھالنے کی نمٹانے کی کوشش کیجئے گا یقیناً آپ کو کامیابی مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے وسائل کا بہتر استعمال جو ہے وہ مزید بہتر بنانا بھی ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ بائیس اگست کو جو زورہ ہے زائچہ کے پانچ فکر میں موجود رہتے ہوئے آپ کے عشق و محبت کے جو معاملات ہیں ان کو خاصہ sensitive بنا سکتا ہے be careful لیکن میری طرف سے اگر ایک tip مل جائے تو یہ جو عشق و محبت کے معاملات ہیں یقیناً جب آپ اس طرف توجہ دیں گے sensitive ضرور ہوں گے لیکن یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوں گے آپ کی خوشی کا باعث بن سکیں گے اس لیے پریشان نہیں ہوں آپ کیونکہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ اتنا اچھا ایمن تھامیہ صاحب آپ نے تو ڈرائی دیا تو بھئی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو محتاط رہنا ہے تو چوبیس اور پچیس اگز کو زور اور مریخ جو ہیں وہ قرآن بنائیں گے جس کے باعث آپ کا رومان بھی محول یعنی پیار محبت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا محول بہتر ہو سکے گا اب اگر آپ اس بہتر محول میں لڑنا چاہیں تو کہ جیبر کے لڑ لیجئے گا پھر میرا اس میں کیا قصور ہے میرا بھائی مجھے نہیں کہیے گا میرا کام تو بتانا ہے کہ اچھی چیز ہے فائدہ اٹھائیے گا اگر تھوڑا سا سخت معاملہ آ جاتا ہے تکلیف کا کوئی انصر سامنے آتا ہے یا کچھ کہیں انٹیمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے تھوڑا سا محتاط رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی قرآن کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہے ان میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی توجہ بھی آپ کی دلچسپی بھی تخلیقی کاموں کے طرح بڑھ سکے گی اس کے علاوہ آپ کو تعمیری کام پروڈکٹیف ایکٹیوٹیز جو ہیں سرگرمیاں جو ہیں اسی طرح کی شروع کرنے کے مواقع مل سکیں گے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کیجئے گا برج جوزہ جیمنائی موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا اطارت موجودہ ہفتہ میں آپ کے ذائچہ کی تیسرے گھر میں موجود ہوگا جس کے بجے سے آپ کو اپنے مالی معاملات کو درست کرنے بہتر بنانے اپنے دستیاب وسائل جو ہیں آپ کو جو جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں یا آپ کو مل چکے ہیں یا انہینڈ ہیں یا جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں یعنی ان سے فائدہ اٹھانا ان سے بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا اپنی مشکلات کا خاتمہ اگر کوئی ہیں تو ممکن بنانا اور آنے والی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا اور تیشدہ سفر جو ہے اس کو کامیابی کا وسیلہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز وکار بہن بھائیوں اور رشتہ دانہ کا تامن حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے یہ ہے اطارت کا تیسرے گھر میں موجود ہونا اور یہ اسی کی اثرات ہیں میں نے پورے ہفتے کو ذرا مقصر کر دیا ہے ورنہ بہت لمبا ہو جاتا یہ ڈسکس کرتے ہوئے تو اس کی وجہ سے جب یہ چیزیں آ جائیں گے آپ تامن حاصل کر لیں گے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں گے تو اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں چونکہ اکیلا آدمی تو کچھ نہیں ہوتا بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے جب آپ کو اپنے پیاروں کا ساتھ مل جاتا ہے عملی معاملت مل جاتی ہے گائیڈ لائن مل جاتی ہے تو بہت سارے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں اس دوران آپ کی سوچ جو ہے وہ اگر متوازن رہی بیلس رہی آپ نے اپنی سوچ کو نیگٹیو نہیں ہونے دیا تو یقیناً ترقی کے راستے واضح بھی ہو جائیں گے کھل کے سامنے بھی آ جائیں گے اور آپ کو یہ سفر جو ترقی کا سفر شروع کرنا بھی آسان ہو جائے گا اکیس اور بائیس اگست کو اطارت اور مشتری تسلیس بنائیں گے یہ جو ٹرائن ہے اس کے باعث آپ کی دلچسپی نہ صرف علم کے حصول میں بڑھ سکے گی یعنی ہوتا ہے ابھی علم ڈگری نہیں ہوتی میرا بھائی بہت سارے اور معاملات بھی ہوتی ہیں آپ اپنا جو ذہنی ارتقاء کا جو سفر ہے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لئے کتابوں کی سٹوڈی ہوتی ہے موویس لوگ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں آپ اپنے علم کو اور پریکٹیکلی بھی آپ کوشش کر کے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں خاص طور پر علم بڑھانے کے چکر میں آپ تحقیق کی طرف چلے جائیں گے ریسرچ میں چلے جائیں گے اور اس شعبے میں آپ کی صلاحیتیں بہت کھلیں گی آپ کے اندر بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں تو ان کا استعمال بہتر بنائیے گا کوشش کیجئے گا کہ میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اپنے تیہ شدہ مقاسد جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لئے نہ صرف آپ کو کوششیں تھوڑا سا کرنا پڑیں گے لیکن جب آپ یہ کوششیں کریں گے تو آپ منزل کا حصول آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے تیہ شدہ اعداف جو ہیں اپنے ٹارگٹ جو ہیں ان تک پہنچنا آپ کے لئے ممکن ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے اچھی چیز آئے گی وہ ہے حالات کے مطابق آپ کو مستحکم اور مصبت فیصلے کرنے کے مواقع مل سکیں گے اور جب آپ یہ کام کریں گے تو عملی اقدامات کرنے کو بھی بندہ چاہتا ہے کہ جب یہ کام کر رہا ہوں تو سب نے راستے بھی کھلے نظر آ رہے ہیں تو ساری چیزیں سامنے ہیں تو پھر بندہ پریکٹیکل ایکشن کرتا ہے تو جب پریکٹیکل ایکشن آپ کریں گے تو یقین کامیابی ہیں سمیٹ سکیں گے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں پھر وہی بات میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ جس بھی لیول پہ آپ ہیں جس کام میں ہیں جس شعبے میں ہیں جس درجے پہ ہیں اس کے مطابق ہی آپ کی کوششیں ہوں گی یقیناً اس کے مطابق آپ کو کامیابیاں ملیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوشش کروں اور مجھے جو کامیابیاں ملیں تو میں کہوں یار وزیراعظم کے مطابق ملنی چاہیے اپنا اپنا مقام بھائی ہر بندے کو میں کامیاب ہو جائیں گے اچھے ڈگری لے لیں گے اپنا گریڈ جو ہے وہ بہتر بنانے میں کامیاب رہیں گے تو یہ چیزیں اسی طرح سے چلیں گے بس آپ کا کام حالات کو سمجھنا سوچنا دیکھنا اور عمل کرنا باقی اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ آپ کے شامل حال رہے گا برچ سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا کمر بائیس اور تئیس اگست کو موجودہ ہفتے کی سات ترین پوزیشن میں ہوگا یعنی بہت اچھی بہت پوزیٹیو پوزیشن میں ہوگا اچھے مقام پہ ہوگا جس کے مرتبہ ہونے والے جو اثرات ہیں آپ کو مواقع فراہم کریں گے کہ آپ اپنی درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن بنانے میں کامیابی حاصل کر لیں تو کوشش کیجئے گا اپنے سیٹ ٹارگٹ کو لے کے چلیئے گا اور درپیش جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے کی آپ یقینا کامیابی حاصل کر لیں گے آپ کی اس کوشش میں کمر کے جو اثرات ہیں یعنی چاند کے جو اثرات ہیں آپ کا جو حاکم سٹار ہے تو وہ آپ کے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکیں گے ان اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ کو نئے کاموں کی شروعات کرنی ہو تو یقینی طور پر اس میں بھی آپ کو فائدے مل سکیں گے خانہ مال کا حاکم شمس تیس اگست تک اپنے ذاتی گھر میں مقیم ہونے کے وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ کا سبب بنے گا اس کے بعد آپ کی مالی حالت کو مستحق بنانے کے وسائل مہیا کرنے میں آپ کا ساتھ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے اولاد نرینہ کی جن کی ابھی تک خواہش پوری نہیں ہوئی ہے تو یقینا ان کی خواہشات بھی اس عفتے میں پوری ہونے کے امکانات سامنے آئیں گے اور ان کو خوشی مل سکے گی اللہ پہ یقین رکھنا جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے اور باقی دیکھئے گا اگر کوئی اس میں میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو اس کی سالف کیجئے گا اگر فیزیکلی کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالف کر کے آگے بڑھئے گا تو یقینا مالک آپ کے خواہشات پوری ضرور کرے گا برچ اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارے شمس موجودہ ہفتہ میں آپ کے تعلیمیں مقیم رہے گا جس کی اثرات آپ کی قوت فیصلہ میں اضافہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حمد و حوصلہ کو بھی بڑھائیں گے اب یہ دیفنیٹ فیصلہ کرنے کے اہلیت بڑھتی ہے تو اگر بندے میں حمد نہیں ہو حوصلہ نہیں ہو تو اس کو کیا کرے گا اسی اضافے کو کیا کرے گا قبل کے مزید ایریٹیشن کا شکار ہو جائے گا منٹلی فریسٹیٹ ہو جائے گا ایریٹیشن زیادہ آ جائے گی تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کی حمد و حوصلہ بڑھے گا تو آپ اندر جو جذبات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں غصہ آ جاتا ہے اندر بڑا مارا ماری پر بھی اتراتا ہے تو آپ کو ایسے جذبات کا ایک تو بلا وجہ دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرنا کہ آپ کتنے اندرچیٹنگ ہیں آپ میں کتنا حوصلہ ہے اور دوسرا یہ کہ اپنی جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر کوئی بات مو سے نکلتی ہے تو اس کو بڑے اچھے انداز سے نفیس انداز سے سلجے اندر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی سوچ کیا ہے تو اس ورہاں آپ کو دلیرانہ فیصلے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے دلیرانہ فیصلے کر کہ اپنے مستقبل کو درکشاں بنانے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے یعنی تھوڑا سا خطرات مول لینا چاہیے چونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور آپ کے کام چلنا شروع ہو جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہوتا کرنا پڑتا ہے اور کھانا پکا ہوا تو ہاتھ سے اٹھا کے لکمہ موں میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس لئے کوشش ضرور کیجئے گا چوبیس اگرست کو شمس چوہے وہ خانہ مال میں جاگزی ہوگا یعنی یہاں کیام فزیر ہوگا یہاں رکے گا کہ آپ کو اپنی موجودہ عمدنی کو بڑھانے کے وسائل مہیا کرنے کا سبب ہی نہیں منے گا یعنی یہ خالی ایک ہی سبب نہیں ملیں گا بلکہ عملی مواقع بھی آپ کو فراہم کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا یعنی یہ دونوں کام کرے گا آپ کے سامنے وسائل بلائے گا اپنی عمدنی کو بڑھانے کے رس سورس آف انکم کو بڑھانے کے لئے آپ کو راستے دکھائے گا طریقے بتائے گا آپ کے اندر سوچیں پیدا ہوں گی اور جب آپ ان کو پریکٹیکلی کنورٹ کریں گے اپنے پریکٹیکل ایکشن میں تو یقین اندھ پھر اس کے ریزرٹ بھی پریکٹیکل شیپ میں آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو چاہیے کہ ان مواقع سے بھرپور فوائد کا حصول ممکن بنانے کے لئے مکمل اور بہترین منصوبہ بندی کر لیں اور اگر کہیں بھی کنفیئن آتی ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر مشاورت سے کام لیجئے گا اور اپنے آپ کو عملی کوششوں کے لئے ضرور تیار رکھئے گا برچ سنبلہ ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ اطارت موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کہ باروگر میں موجود ہوگا اس کے اثرات کی بنا پر آپ کی طبیعت بہت زیادہ حساس رہے گی آپ خاصے سنسٹیو ہوں گے ٹچی ہوں گے ذرا ذرا سی بات کو بڑی ڈیپ ڈاؤن جا کے اپنے آپ کو بڑا گہرائی میں جا کے اس کو سوچیں گے سمجھیں گے محسوس کریں گے بہت سے خیالات خوف اور پریشانی کو سامنے لانے کا سبب بھی بند سکتے ہیں جب آدمی تھوڑا سا چکرا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے یا کہیں سٹکل جاتا ہے تو پھر اس وقت وہاں اندیشی آ جاتے ہیں خوف پیدا ہونے شروع جاتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں آپ کو پرسکون رہنے اور معاملات کو اعتماد کے ساتھ حل کرنے کے لیے اپنی سوچوں کو پوزٹیو رکھنا چاہیے مصبت رہنا چاہیے نیکٹیو سوچ سے بچنا چاہیے اور جب آپ آپ منفی سوچوں سے بچیں گے اپنے آپ پر کابو رکھیں گے اپنی سوچوں کو پوزٹیو رکھیں گے تو اپنی ذات پر کابو رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ حالات کا اگر کوئی دباؤ ہے تو اس کا سامنا مکمل اعتماد اور حوصلے سے کرنا بھی ممکن ہو سکے گا اکیس اور بائیس اگست کو اطارت اور مشتری تسلیس بنائیں گے جس کی بنا پر یا کوئی بات آئے یا کوئی آپ کو اپنے سرکمسٹانسز کو انیلائز کرنا پڑے تو بڑے سکونتے تحمل سے اس کے پلس مائنس دونوں طریقے سے اس کو دیکھئے گا کہ اگر یہ کام ہے یہ بہتر ہیں تو کہاں تک ہیں اور کہاں تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر یہ منفی ہیں نقصان دے ہیں آپ کے لیے تکلیف کا بائیس بن سکتے ہیں تو ان سے کس حد تک آپ بچاؤ آپ کا ممکنہ اور کس حد تک اگر تکلیف آتی ہے تو آپ برداشت کر سکیں گے یا اس حد تک جو ہے وہاں جا کے آپ اپنے ڈیفینس سیسٹم کو مضبوط بنا سکیں گے یا ان کا مقاملہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو جب آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو اپنے خیالات کو مصبت اور تعمیری بنا کر اپنی قدرتی خوبیاں اب یہ اگر آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو میری بات پہ یقین کر لیجئے گا اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پہ فضل و کرم ہے یہ خوبیاں فضل و کرم ہی ہو دیئے اللہ کا تو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی جو آپ کی کوششیں ہوں گی جب آپ کوشش کریں گے جو یقینی اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ضرور مل سکیں گے آپ کو مستحقم عملی اقدامات کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے سوچتے 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 ہی ٹائم نہیں گزار دینا چاہیے بلکہ کچھ عمل بھی کر لینا چاہیے کیونکہ وقت کی جو قدر ہے اس کا احساس ہونا اس کو آپ کو اس کی ویلیو کا پتا چلنا اور جس طرح کہتے ہیں کسی چیز کی قدر کی جائے اس کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین اس میں آپ کو بہت سارے جو چھپے ہوئے فائد ہیں چھپے ہوئے فائدیں وہ آپ کو مل سکیں گے اس کے علاوہ سیکھنے سکانے کے عمل میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ بھی ایسی بھائی کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن وہاں تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہوگا کہ اگلے بندے کا ذرف دیکھئے گا اگلے بندے کا لیول دیکھئے گا میٹرک کے بچے کو آپ ماسٹر لیول کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی پرائمری لیول کو آپ پی ایو ڈی کے فلسفی یا تیسیس نہیں سمجھا پائیں گے تو اسی لیے دیکھنا ہے کہ کس لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے ٹکراؤ ہے یا بیٹھ کے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو بھی مینج کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنی سوچ سمجھ سے کام لے کر اپنے لیے ایسے کاروبار کا آغاز کرنے یعنی جو آپ کے لیے بہت بہتر ہو تجارتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور فوائد حاصل کرنے کی یقینی عملی کوششیں جو آپ کر سکیں گے اگر کرنا چاہیں گے تو کرنا چاہیں میرا تو مشورہ یہ ہے تو میں اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کے وجہ سے دوسروں سے بڑھ کر یعنی دوسروں سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کرنا بھی چاہیے اور وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو پیس فلو بھی بنانا چاہیے اور اپنی فینیلچل جو آپ کی پوزیشن ہے مالی حالت جو ہے اس کو مضبوط کیجئے گا بہتر بنائیے گا یقین پھر زندگی کے جو لطف و کرم ہیں وہ آپ پہ باری صدق جائیں گے برچ میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہرہ موجودہ ہفتہ میں اکیس اگس تک زائچہ کے گیار میں موجود رہتے ہوئے آپ کی پرانی خواہشات کو بڑھانے کا سبب بھی نہیں بن سکے گا بلکہ نئی خواہشات کو جنم دے کر آپ کو متحرک بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا یعنی آپ کی سوچ ایسی پیدا کرے گا آپ کی سیاسی اور سماجی حلقوں میں جو عزت اور وقار ہے وہ بڑھ سکے گا جبکہ بائیس اگس سے زہرہ جوئے وضائچہ کے بارویں گھر میں آ جائے گا اکیس تک گیارویں گھر میں تھا اب بارویں میں آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حاصدین سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی جانب آپ کی توجہ مبزول کرے گا سب سے پہلے سلسلہ ہونا چاہیے تو یہ سوچیں جب آئیں گی تو یقینا لیکن اس کے وجہ سے آپ کو ناگہانی جو اخراجات ہیں امرجنسی ایکسپینس جو ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے چونکہ یہ ذرا فوری اخراجات کا سبب بھی بن جاتا ہے تو اس کے وجہ سے آپ کو شاید تھوڑی بہت پریشانی ہو کہ اقدم سے یہ پیسوں کا بوجھ کیونکہ جب آپ کو کچھ کرنا ہے تو پیسہ ضرور خرچ ہوگا لیکن اگر آپ اپنی پلیننگ کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوں گی بس آپ کو محتاط رہے کر اپنا سارا کام سیدھا کرنا ہے چوبیس اور پچیس اگست کو زورہ اور مریخ جو ہیں وہ قرآن کی حالت میں سامنے آئیں گے جس کے وجہ سے آپ تعمیری اور مصبت اقدامات کر کے اپنی مالی اور سیاسی پوزیشن کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے جبکہ آپ کے عشق و محبت کے جو مطلقہ معاملات ہیں وہ آپ کے خاص توجہ کے مستحق رہیں گے اب بہت سارے دوست احباب یہ بھی پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ یہ عشق و محبت اور اس سے مطلقہ مور بھئی اگر کہیں پیار کا کوئی سلسلہ ناراض کی بھی ہو سکتی ہے وہاں ہو سکتا ہے کوئی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے وہاں کچھ وہ ناراض ہو چکے ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ باتیں آ گئی ہیں تو ان کو دور کیجئے گا اپنے سلسلے سی دیکھیجئے گا ان معاملات میں آپ کو کسی قسم کی لاپروائی اور سستی جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ کام خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ گھرے لو تزین و آرائش میں بڑھ سکتی ہے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسی سوچیں بیدا ہوں گی اور گھر کا محول بہتر بنانے کے لیے آپ جو کچھ دوسروں سے ہٹ کے کچھ تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اٹس اپٹیوز ضرور کریں آپ اپنے وسائل کے مطابق ہر بندے کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے کرنا چاہتا ہے کرنا بھی چاہیے اور یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ جب یہ کام آپ کریں گے یا کر چکیں گے تو آپ کے گھر میں آنے والے کو مہمان آپ کے اہل خانہ بچے ساتھی بہن بھائی یقیناً آپ کی تعریف ضرور کریں گے یہ کر کے دیکھئے گا آپ کو شابش ضرور ملے گی برچ اقرب سکورپیو موجودہ ہفتہ کا امام جائزہ آپ کا حاکم سرم ریخ موجودہ ہفتہ میں چوبیس اور پچیس اگست کو سہرہ سے قرآن بنائے گا جس کے وجہ سے آپ کا رمان بھی محول بہت زیادہ سازگار ہو سکے گا جس سے بنیاد بنا کر آپ محبت بھرے معاملات کو بہ آسانی اتمنان بخش بنا سکیں گے اور ڈیفنٹ جب اتمنان بخش ہوگا تو پرسکون تو ضروری ہو جائے گا کسی نئی پیاری ہستی کو یقین دلا کر میسر شدہ لمحات کو رنگین بھی بنا سکیں گے آپ کو منصوبہ بندی کر کے اپنے مشترکہ امور میں کامیابی کا حصول ممکن بنانا چاہیے دلے سے ایسے سوستی کے مارے ہوئے یہ نہیں ہوگا کام اس کے لئے آپ کو خود سے ایکٹیف ہونا پڑے گا اور اگر آپ اس بات کو فرموش کریں گے تو پھر یہ کام مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب یہ کام آپ کر گزریں گے تو یہ جو آپ کے اقدامات ہیں یہ آپ کے ذہنی سکون کا سبب بن سکیں گے یقین ہے آپ بہت زیادہ پیسفل ہو سکیں گے آپ کے طبیعت خوشگوار ہونے کی وجہ سے آپ کی جو تخلیقی سلائٹ ہیں ان میں اضافہ ہو سکے گا اور ان کے ان جو سلائٹوں کے اثرات سامنے آنے کے وجہ سے آپ کے جاری جو منصوبے ہیں وہ سپیڈ اپ ہوں گے کافی ان کا میار بڑھ جائے گا ان کی رفتار تیز ہو جائے گی آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار کی ترقی کیلئے بہترین منصوبہ بندی کرنے میں بھی آسانی میسرہ سکے گی اس کے علاوہ آپ کو اپنے کرس کی ادائی کی کرنا بھی ممکن ہو سکے گا یقیناً جب آپ اپنی سلائٹوں کو جانچیں گے نئے پروجیکٹ آگے کریں گے کوشش کریں گے اپنے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیو کریں گے تو یقیناً پھر پیسہ جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچے گا اور جب پیسہ آئے گا تو آپ کو اپنی لائیویٹیز جو ہے وہ پی کرنا آسان ہو جائے گا ان کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش بروے کار لانا چاہیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے تا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں اور کامیاب ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا سا ریلیکس جو ہے وہ حاصل کر لیں اپنے آپ کو پیسفل کر لیں آپ کا زیلیا کمپلوٹو بھی اسی ہفتے میں زائچہ کے تیس ریفر میں روجت کیالت میں موجود رہے گا چونکہ یہ لانگ رن ہوتا ہے اور اسی طرح سے لمبا چلتا چلا جاتا ہے کئی کی ہفتے کئی کے مہینے بلکہ کئی بار تو یہ سالوں کی حد تک جا کے اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے تو کیونکہ یہ ہر ہفتے یہیں آ رہا ہے تو اس لئے پریشان نہیں ہو جائیے گا ابھی اس کی پوزیشن چینج ہونے کا وقت نہیں آیا برچ کاؤس سیکیٹریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے تعلیم مستقیم حلق میں کیام پذیر ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی قدرتی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں نکر سکیں گے جبکہ نئے آئیڈیا سامنے آنے کے وجہ سے آپ کی شہرت بڑھ سکے گے اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی مذہبی اور روحانی عمور میں بھی پڑھ سکے گے آپ روحانی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں اور روحانی عملیات میں عامال میں اگر آپ اپنے آپ کو متحرک کر لیں گے تو یقیناً آپ بہت زیادہ پیسفل ہو سکیں گے ذہل جو ہے وہ بدستوری صفتہ میں بھی خانمال میں موجود ہے جس کے وجہ سے آپ کو فضل خرچی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنے اخراجات کو جو ہے وہ ذرا کنٹرول کرنا چاہیے چونکہ اگر آپ فائننشل پلاننگ نہیں کریں گے پیسے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ یقیناً پتا چلے گا ہفتے کے بعد کہ جی آپ نے اتنا زیادہ خرچہ کر لیا یہ چیز نہیں چاہیے تھی ایسے ہو گئی تو ان چیزوں کے طرف ابھی سے آپ کو دھیان دینا ہوگا ایک کس اور بائیس اگرست کو مشتری اور اطارت تسلیس بنائیں گے یہ جو ٹرائن ہے اس کے اثرات سامنے آنے کے وجہ سے آپ کو حالات کے مطابق مستحقم فیصلے کرنے کے مواقعے میں اثر آسکیں گے آپ کو اپنی مصبت سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے موجودہ مسائل کے خاتمے کو یقینی بنانے کی کوششیں کرنا ہوں گی ان موافق اور موامن اور مددگار اثرات سے فائدہ اٹھانے میں آپ کو کوئی کمی باقی نہیں رہنے دینے چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے اکیس اور بائیس اگرست والے معاملات کو تاکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ کامیاب بنا سکیں برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار رضوحل آپ کے تعلیم موجودہ ہفتہ میں بھی رضوحل کی حالت میں موجود رہے گا اس کے وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہو سکتی ہے پریشانی بڑھ سکتی ہے آپ کی سوچیں منتشر ہو سکتی ہیں ذہنی آپ انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں عجیب سی بیچینی اور ارٹیشن آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے لیکن مخلص اگر دوست اہباب کا ساتھ آپ کو ملے گا تو آپ کتھار سز کر سکتے ہیں اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں جو بھی ذہن میں اوٹ پٹانگ آئے اچھی بری بات آئیں یہ من سمجھ گا کہ آپ کا مذاق اڑھائیں گے تو ان سے ضرور شیئر کیجئے گا جب آپ دل کا غبار کم ہوگا تو ذہن طور پہ بھی کم ہو جائے گا اس ہفتے میں مشتری چکے مستقیم حالت میں ہوگا اس وجہ سے آپ کو اپنے حاصل دن سے نجات مل جائے گی یا نجات حاصل کرنے کے لئے آپ کوشش کر اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں گے اپنے اخراجات میں کمی لانے کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں آپ کو فائدہ مل سکے گا بیرون مل جانے والے افراد جو ہیں اگر کوشش کر رہے ہیں تو یقین کامیابی حاصل کر سکیں گے زائچہ کے دسویں اور پانچویں گھر کا جو مشتر حاکم زہرہ موجود آفتہ میں بھی زائچہ کارٹ فنگر میں موجود ہوگا اس کے اثرات آپ کو اپنے من پسند شعبے میں تحقیق کرنے اپنے کریئر میں بہتری لانے اور اپنی ذاتی ترقی جو ہے اس کو مسلم کرنے فائنل کرنے میں مستقل کرنے میں جو آپ کی مذہد کر سکے گا جو آپ کے پیار کے رشتے ہیں فیملی میں فیملی سے باہر زندگی میں جہاں جہاں بھی تو وہاں آپ کو تھوڑا کیر کرنا پڑے گی برداشت کرنا پڑے گا ورنہ معاملات خراب ہو سکیں گے اور اس دوران اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے پریکٹیکل ایکشن کرنا ہے آپ کو تو بغیر مشورے کے نہیں کیجئے گا چوبیس اور پچیس اگست کو زورہ اور مریخ کران بنائیں گے جس کے اثرات آپ کو زمین و جائد پروپرٹی اور ذاتی سواری کی جو خرید و فروکت ہے اس میں مالی نفع کا حصول ممکن بنا سکیں گے آپ کے لئے مالی طور وائد سامنے آسکیں گے آپ کو اس دوران اپنے قرب و جوار میں موجود مستحق جو افراد ہیں ان کو بھی اپنے نفع میں صدقہ خرید سے کام لینا چاہئے کچھ غریب افراد جو جن کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی نمائش کریں آپ خاموش طرف سے مزید نعمتیں جو ہیں ان کا نزول بھی ہو سکے جا آپ تک کیوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قبول کرے برچ دلو ایک ویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار ازول موجودہ ہفتہ حمیز اچھا بارویں گھر میں روجت کے حالت میں موجود ہے ستاروں کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کے زیر اثر آپ کو اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشش کرنا ہے موجودہ آمدنی جو ہے کیونکہ وہ تکلیف دے رہی ہے آپ کو اس وقت کیونکہ کم ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو منیج نہیں کر پا آپ کے لیے بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور اس میں خاص طور پر آپ کے جو بہت زیادہ پیار کرنے والے پوشیدہ دشمن جو ہیں تو اوپر سے تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ شاید دوستی ہو یاری ہو تعلقات ہو بہت زیادہ ہم دردی کا اظہار پی ہو لیکن اندرون خنا آپ کی جڑیں کار جو لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے جب آپ سوچیں گے تو یقین بہت سارے چیرے کھل کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو منصوبہ بندی کرنا آسان ہو جائے گا زائی چاہ کے گیار میں گر میں مشتری مستقیم حالق میں موجود ہے کوشش کر کے سٹار کے اثرات کے وجہ سے نہیں آپ کوشش کریں گے اور اس میں ایک دبل خوشی ہو جاتی ہے جب آپ خود کوشش کرتے ہیں تو یہ خوشی ہوتی کہ میں نے کیا تو یہ جو میں ہے یہ جب مطمئن ہو جاتی تو انسان بہت سارے کاموں میں مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے اگر تکلیف آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے سمجھ لیتا ہے کہ ہر وقت تکلیف یہ آتی تو ایسا نہیں ہے اپنی خوشی اور غمی کو اگر اللہ سے منصوب کریں گے تو یہاں سے بہت زیادہ پیس فل رہیں گے جبکہ آپ اپنی دیرینہ خواہشات جو بہت دیر سے آپ کے خواہشات جو آپ کے ساتھ چلی آ رہی ہیں تو یقینا آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں کامیابی آپ کو ضرور مل جائے گی برچ ہوت پائسیس موجودہ ہفتہ کا امومی جائے جائے آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں کیا پذیر ہوگا اور یہاں یہ مقیم رہ کے اور چونکہ مستقیم حالت میں یعنی ڈائریکٹ ہے اپنی جگہ پہ جو بھی اس کے اثرات ہیں یا جو بھی اس کے کام ہیں سارے وہ مکمل طور پہ یہ انجام دینا شروع ہو چکا اس کے وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں بہتری لانے ترقی لانے کے مواقع فراہم کرنے کا سبب بنے گا اور جب یہ وسائل یہ مواقع آپ کے سامنے آئیں گے یا آپ کو ان کا احساس ہوگا تو پھر آپ کوشش کیجئے گا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی سرگربیوں میں تیزی لانے کے لیے ان اس میں آپ بہت بھلا ہوگا جبکہ آپ کے زیلی اکم نیپ بدستور اس سفتہ میں بھی آپ کے تعلیم رجعت کے حالت میں موجود ہے اس جو ہے وہ ٹیکنیک کی یا راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں اکیس اور بائیس اگست کو مشتری اور اطارت تسلیس بنائیں گے یہ جو تسلیس ہے اس کے اثرات سامنے آنے سے آپ کی شبہ تعلیم میں دلچسپ بڑھے گی جسے بروے کار لاکر آپ تدریس کی طرف جا سکتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے اور دوسروں کو بتانے کے لئے ان کا بھلا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پوزیٹیو اور مستحکم یعنی پکے یہ نہیں ہوتا کہ بس مصبت تو بہت ہیں پوزیٹیو تو بہت ہیں لیکن یہ کیا بھی کیا اور پھر بعد میں آپ کا فیصلہ بدل گیا اس کی شکل بدل جیسا مشرعہ کیا حالات مونی تو ہوتا ہے حالات کے مطابق آپ ارادے کو اپنے پروگرام کو بدل دیتے لیکن بہت زیادہ نہیں بدل چاہیے ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ جب اس طرح کے آپ مصبت اور مستحکم اقدامات کریں گے تو یقینا آپ کامیابی بھی سمیٹ سکیں گے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اقتدام پھزیر ہوا اگلے ہفتہ تک اجازت چاہوں گا آمیر میور ایسٹو کو اجازت دیجئے گا وزر کرتے رہی گا ایسٹو ہو ڈاٹ پی